موسیقی آج جمعے کا دن نویمبر کی آٹھ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے اور میں ہوں آپ کا مذبان ہمیرا بلوچ بلوچستان میں پاکستانی فورسز کی طرف سے کی جانے والی انسانی حقوق کے پامالیوں پر مبنی بلوچ نیشنل مومت کی ماہانہ ریپورٹ کے علاوہ بی ایل اے رہنمہ بشیر زیب بلوچ کا بیان ریڈیو زرنبش کے آج کی نیوز بلوٹن میں شامل ہے اس کے علاوہ علاقہ اور عالمی خبریں بھی پیش کیے جائیں گی خبروں کی تفصیل سے پہلے سارد بلوچ آج کی ان خبروں کی سرخیاں پیش کر رہی ہیں مند میں پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں ترجمان بی الف پاکستان مقبوضہ بلوچستان کے بیچ غیر قانونی سرحت پر بار کھڑی کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے بشیر زیب بلوچ پاکستانی عقوبت خانون سے دو بلوچ لاپت افراد بازیاب سیندک پروجیکٹ کے احتجاجی ملازمین کے دھرنے کو سات دن مکمل بلوچستان میں پاکستانی مظالم کی دل مراد بلوچ نے اکتوبر کی مہینے کی تفصیل رپورٹ جاری کر دی سبی میں چوروں نے چار دکانوں کا صفایہ کر کے لاکھوں روپے کا سامان لے گئے کوئٹا سے ایک شخص کی لاش برامت کوئٹا گھرے لتنازع پر فائرنگ سے خاتون حلاق یوب شوہر کی فائرنگ سے دو بیویاں حلاق دکی میں کوئلہ کان میں حادثہ ایک مزدور زخمی لیویز کاروائے میں خوزدار سے دو ڈاکو گرفتار سند کوچ اور رکشے میں تصادم گیارہ افراد حلاق چھے زخمی ڈاکٹر نمرتہ کماری کی حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آگئی زیادتے کے بعد قتل کا انکشاف پاکستان میں لاہور ہائی کوٹ نے ینگ ڈاکٹرز کی ہر تال پر پابندی لگا دی جنوبی وزیرستان میں ڈکیتی ڈاکو کروڑوں کا چلغزہ لے اڑے جے یو آئی کی آزادی مارچ کو سات روز مکمل مولانا فضل الرحمن کا حکومت کو مزید دن نہ دینے کا اعلان افغان صدر اشرف غنی کی سات نکاتی امن منصوبہ غیر حقیقی اور خواہشات پر مبنی ہے چیف ایگزیکٹیو عبداللہ قابل پاکستان سفارت خانے کا مریضوں کو ویزا دینے کا فیصلہ عراق میں حکومت کے خلاف پر تشدد عوام مظاہر جاری اقوام متحدہ کا مظاہرین کے خلاف تشدد کے استعمال پر تشویش کا اظہار شمالی اردن میں چاکو بردر حملہور کے ہاتھوں آٹھ افراد زخمی شام ادلب میں روس کے فضائی حملے میں چھے شہری حلاق بیس زخمی دائش کی مقتول ابو بکر البغدادی کی اہلیا گرفتار سعودی عرب اور یمنی حکومت کے ماہ بین مذاکرات اہم پیشرفت ہے سلامتی کانسل جنوبی تھائی لینڈ میں مسل افراد کی فیرنگ سے پندرہ اہلکار حلاق پانچ زخمی کالز اور ٹیکسٹ پیغامات کی اپلیکیشن وارس ایپ میں ایک نئی اپڈیٹ لانچ یہ تیسارین بلوچ اب خبر تفصیل سے سنیے دوستین مراد بلوچ سے بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے کیچ میں ایک فوجی اہلکار کے حلاقت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ چار نومبر کو مند میں پاکستانی فوج کی ایک چوکی پر سنائپر رائفل سے حملہ کر کے قابض پاکستانی فوج کے ایک اہلکار کو حلاق کیا میجر گوہرام بلوچ نے کہا ہے کہ ان کے اس طرح کے حملے بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں گے بلوچ لیبریشن آرمی کے سربراہ بشیرزے بلوچ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ قابض پاکستان توسی پسند چین کی مدد سے اپنے ناپاک ازائم کی تکمیل کرتے ہوئے ایرانی مقبوض بلوچستان اور پاکستانی مقبوض بلوچستان کے بیچ غیر قانونی سرحد پر بارڈ کھڑی کرنے کی منصوب بندی کر رہا ہے لیکن بلوچ ہمیشہ ایسے سامراجی ازائم کے خلاف مضاہمت کرتے رہے ہیں اور مستقب میں بھی اس طرح ہے کہ کالونیل مہم جوئیوں کے ساتھ آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا پاکستانی فوج کے ہاتھوں پانچ ماہ قبل کیج کے علاقے دشت ڈمب سے لا پتہ ہونے والے راشد بلوچ اور تین ماہ قبل بلوچستان کے ساحلی علاقے جیونی سے حراست میں لیے جانے والے جمعہ ساکن اوکار جیونی پاکستانی فوج کی عقوبت خانون سے بازیاب ہو گئے ہیں چاغی میں سیندک پراجیکٹ کے احتجاجی ملازمین کے دھرنے کو سات روز مکمل ہو گئے ہیں واضح رہے مائننگ ڈپارٹمنٹ کے یہ ملازمین اپنے ایک ساتی ملازم کی برطرفی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور تیس سے زائد ملازمین اپنی نوکریاں چھوڑ کر دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں مختلف مقاطبے کی فکر کے لوگ دھرنے کی شرکہ سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں احتجاجی دھرنے کے شرکہ نے مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی سیکریٹری اطلاعات دلمراد بلوچ نے بلوچستان میں پاکستانی مظالم کی اکتوبر کے مہینے کی تفصیلی رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اکتوبر کے مہینے میں بھی مقبوضہ بلوچستان میں پاکستانی فوج خفیہ اداروں اور فوج کی سرپرستی میں قائم مقامی ڈیت اسکوارڈز کی ظلم و بربریت جاری رہی ہے دلمراد بلوچ کے مطابق اکتوبر کے مہینے میں پاکستانی فوج نے بلوچستان کے طول ورز میں اٹھائیس آپریشن کیے جن میں تیس افراد کو حراست میں لے کر لاپتہ کیا گیا اسی ماہ چوبیس لاشیں برامد ہوئے جن میں سے سات لوگوں کو پاکستانی فورسز نے قتل کیا ایک شخص کو فوج کے متوازی دہشتگرد ڈیت اسکوارڈ نے قتل کیا آٹھ شہیدوں میں سے دو خواتین دو ام رسیدہ افراد اور مارہ میں شہید کیے گئے جہاں خواتین کو بچوں کے سامنے قتل کیا گیا جبکہ دونوں ام رسیدہ بزرگوں کو کیمپ منتقل کر کے ٹارچر کے دوران قتل کر کے ان کی لاشیں پھینک دی گئی ایک شخص ریاستی ڈیت اسکوارڈ اور ایک پاکستانی فورسز کے فائرنگ سے شہید ہوا ایک شخص فوج کے زیر حراست شہید ہوا ایک شخص فورسز کی عقوبت خانون سے بازیاب ہونے کے بعد شہید ہوا اور سولہ افراد کے ہلاکتوں کے محرکات سامنے نہیں آسکے جبکہ ایک لاش کی شناخت نہیں ہو سکی اور پاکستانی فورسز نے آپریشنز میں سو سے زائد گھروب میں لوٹ مار کی اس کے علاوہ سترہ افراد پاکستانی فورسز کے عقوبت خانون سے بازیاب ہوئے جس میں سے ایک شخص دوہزار پندرہ سے دو افراد دوہزار سولہ سے تین افراد دوہزار سترہ سے اور ایک شخص دوہزار اٹھارہ سے اس کے علاوہ دس افراد دوہزار انیس سے فورسز کی حراست میں تھے اسی مہینے بلوچستان یونیورسٹی کا ہولناک سکینڈل سامنے آیا جو بلوچ بیٹیوں کی خفیہ نگرانی کے کیمروں کے ذریعے ویڈیوز بنا کر انہیں بلیک مل کرنے کا ایک باقاعدہ سرکاری منصوبہ ہے جس کے ذریعے سینکڑوں بلوچ بیٹیوں کی تظلیل کی گئی ہے اکتوبر ہی میں مقبوض بلوچستان کے علاقے آواران کیج پنجگور سمیت مختلف علاقے پاکستانی فورسز کے نشانے پر رہے دلمراد بلوچ نے مزید کہا ہے کہ بلوچ نیشنل موومنٹ سالون سے بلوچستان کی اصل حالات تفصیلی اور مستند رپورٹ کی صورت میں عالمی میڈیا اور انسانی حقوق کے اداروں کے سامنے لاتا آ رہا ہے لیکن ابھی تک پاکستان کی بربریت کے خلاف کسی جانب سے بھی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا ہے یہ رویہ انسانی حقوق سے متعلق عالمی اداروں کی وجود پر سوالیہ نشان ہے سبی کے عوامی حلقوں نے سبی اور گردو نوا میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتوں پر تشویش کا اظہار کیا ہے جہاں ایک عرصے سے چوریوں کی واردات میں مسلسل اضافہ ہوا ہے اور کل ہی چوروں نے ایک اصلے ڈیلر سمیت چار دکانوں کا صفایہ کر کے لاکھوں روپے کا سامان لے گئے ہیں جبکہ پولیس کو اطلاع دینے کے لیے تھانے جانے والے ایک اینی شاید کو پولیس نے تھانے میں بند کر دیا ہے کوئیٹا میں ایک امرانی روڈ سے ایک شخص کی لاش برامد ہوئی ہے جس کی شناخت محمد اسماعیل کے نام سے ہوئی ہے کوئیٹا سریاب روڈ ماسٹر کالونی میں گھریلو تنازے پر فائرنگ سے ایک خاتون ہلاک ہو گئی ہے جبکہ یوب بوبی کارے زئی میں ایک شخص نے فائرنگ کر کے اپنی دو بیویوں کو قتل کر دیا ہے دکی کے ایک مقامی کوئلہ کان میں ٹرالی سے گر کر ایک کانکن زخمی ہو گیا ہے جو کوئیٹا کا رہائشی ہے اس کے علاوہ خوزدار کے ڈپٹی کمیشنر کی خصوصی ہدایت پر لیویز فورس کی کاروائی میں چوری اور ڈکیٹی کے وارداتوں میں مطلوب دو ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے جبکہ منشیات کے خلاف مہم کے سلسلے میں کاروائی کرتے ہوئے بڑی مقدار میں پانپراغ اور جائم لیویز فورس نے قبضے میں لے لی ہے بندوبستی پاکستان میں سندھ کے شہر حالہ میں نیو سید آباد کے قریب مرکزی شہرہ پر کوچ اور رکشے میں تصادم کے نتیجے میں گیارہ مسافر حلاق جبکہ چھے زخمی ہو گئے ہیں زخمیوں میں سے تین کو تشویشناک حالت میں سیول اسپتال حیدر آباد منتقل کر دیا گیا ہے جہاں ان میں سے ایک زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ہے کوچ اور ڈرائیور کو پولیس نے اپنے تحویل میں لے لی ہے چانٹ کا میڈیکل کالج لادکانہ میں قتل کیے جاننے والے ہندو طالبہ ڈاکٹر نمرتہ کماری کی حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ سامنے آ گئی ہے جس کے مطابق مقتولہ کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا ہے حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق ڈاکٹر نمرتہ کو قتل سے پہلے زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے جبکہ موت کی وجہ دم گھٹنا ہے میڈیکل لیگل آفیسر ڈاکٹر امرتہ کی جانب سے جاری کردہ حتمی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ نے خودکشی کی ہے یا اسے گلہ گھونٹ کر قتل کیا گیا ہے پاکستان میں لاور ہائی کورٹ نے ینگ ڈاکٹرز کی ہرتال پر پابندی لگا دی ہے جہاں جسٹس جواد حسن نامی جج نے کہا ہے کہ ہرتال کی صورت میں توہین عدالت کی کاروائی میں ڈاکٹر جل جائیں گے زیر سماعت درخواست میں پنجاب حکومت سمیت دیگر کو فریق بناتے ہوئے موقف اختیار کیا گیا ہے کہ ڈاکٹرز کی ہرتال کے باعث مریضوں کو پراشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے بندوبستی پاکستان کے پی کے میں جنوبی وزیرستان کے علاقے وانا میں مسلح نکاب پوش افراد نے جمعیرات کی رات حسن گدام کی دیوار پھلان کر وہاں موجود چوکیدار اور دیگر افراد سے اسلحہ کے زور پر نقدی موبائل اور گدام سے تیس بوری چلغوزیں لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں متاثرہ تاجروں کے مطابق لوٹے گئے چلغوزوں کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ بنتی ہے ڈکیتی کی وانا میں آئی فائی اور درج کرا دی گئی ہے پاکستان کی دار الحکومت اسلام آباد میں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمہ نے کہا ہے کہ آزادی مارچ کو سات روز ہو گئے ہیں سرد موسم اور بارش کے باوجود ہم بدستور یہاں بیٹے ہیں ملک کو بچانا ہے تو حکمرانوں کو مزید دن نہیں دے سکتے جتنے دن دیں گے تو پاکستان اس حساب سے گرتا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ یہاں عدل و انصاف نہیں حکمرانوں کے احتساب کے لیے نئے بے بس ہے ہم ایسی آئینی حکومت چاہتے ہیں جو آئین پاکستان کی اقاس ہو افغانستان کی چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ نے افغان صدر اشرف غنی کے ساتھ نکاتی امن منصوبے کو غیر حقیقی اور خواہشات کی فہرست قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اشرف غنی کی ٹیم نے گزشتہ ماہ ساتھ نکاتی تجویز پیش کی تھی جس میں ملک میں جنگ کے خاتمے کا ذکر کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ سچ پوچھے تو کسی نے بھی اس نام نہات ساتھ نکاتی منصوبے کو بتور منصوبے نہیں لیا بلکہ تجویز محض خواہشات کی فہرست دی افغان دار الحکومت کابل میں واقع پاکستانی سفارت خانے نے مریضوں کو ویزے جاری کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یاد رہے تین روز قبل چار نومبر کو پاکستانی سفارت خانے نے سیکورٹی خدشات کے باعث ویزے بند کیے تھے اب بھی نامالو مدت کے لیے ویزے بند رہیں گے البتہ صرف مریضوں کو ویزے جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایران نے فردوں میں واقع زیر زمین جہوری پلانٹ میں سینٹری فیوجز میں یورینیم گیز کا دخول شروع کر دیا ہے ایران کے سرکاری ٹی وی نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ جہوری توانائی کے عالمی ادارے آئی اے اے کے معاینہ کاروں کی موجودگی میں یورینیم گیز کو سینٹری فیوجز میں داخل کرنے کا آغاز کر دیا ہے آئی اے اے کے ایک ترجمہ نے اس اطلاع کی تصدیق کی ہے کہ ادارے کے معاینہ کار اس موقع پر موجود تھے ایراک کے مختلف شہروں میں حکومت کے خلاف پر تشدد عوامی مظاہریں جاری ہیں ایراک کے مختلف شہروں میں ہونے والے ان مظاہروں میں جہاں ایراک کی حکومت کے خلاف عوام تحریک چلا رہے ہیں وہیں مشتہل مظاہرین ایراک میں ایرانی مداخلت کے خلاف بھی سراپا احتجاج ہیں اور ایرانی لیڈروں سے نفرت کے اظہار کے لیے احتجاجی مظاہروں کے دوران ان کی تصاویر پر جوتے اچھال کر غصہ نکال رہے ہیں جبکہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوٹیرس نے ایراک میں جاری مظاہروں میں ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد میں مسلسل اضافے پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایراک سے مظاہرین کے خلاف برائے رست گھولیاں چلانے کی پریشان کن رپورٹس مسلسل موصول ہو رہی ہیں سیکریٹری جنرل نے تمام کرداروں پر زور دیا ہے کہ وہ تشدد سے گریز کریں اور تشدد کی تمام کاروائیوں کی سنجیدگی سے تحقیقات کریں شمالی اردن کے علاقے میں ایک شخص نے مقامی اور غیر ملکی سیحاؤں پر چاکون سے حملہ کیا ہے جس کے نتیجے میں کم از کم آٹھ افراد زخمی ہو گئے ہیں اردنی وزیر سیحت کے مطابق چاکو حملے کے نتیجے میں زخمی ہونے والوں میں تین سیحاؤں کا تعلق میکسی کو جبکہ ایک کا سویزرلنڈ سے ہے اور چار مقامی شہری شامل ہیں پولیس نے حملہ آور کو گرفتار کر لیا ہے شام کے شمال مغربی صوبہ ادلب میں روس کی فضائی حملے میں چھ شہری علاق اور کم سے کم بیس زخمی ہو گئے ہیں برطانیہ میں قائم شامی رسدگاہ برا انسانی حقوق نے بدھ کو اطلاع دی ہے کہ روسی تیارے نے ادلب میں واقع گاؤں الشورا میں ایک مکان کو بمباری سے نشانہ بنایا مرنے والوں میں ایک کمسن بچی بھی شامل ہے ترکی نے سختگیر جنگجو گروپ دائش کے مقتول خلیفہ عبوبکر البغدادی کی اہلیہ کو گرفتار کر لیا ہے ترک صدر رجب تجب اردوان نے بدھ کو خود اس گرفتاری کی اطلاع دی ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کاؤنسل نے یمنی حکومت اور عبوری کاؤنسل کے درمیان اور ریاض میں تے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے فریقین کے درمیان متذکرہ معاہدہ منگل کے روز سعودی دار الحکومت ریاض میں تے پایا تھا سلامتی کاؤنسل نے کہا ہے کہ معاہدہ یمن قضیعے کی جامع سیاسی حل کی جانب ایک مصبت اور اہم پیش رفت ہے جنوبی تھائی لینڈ کے مسلم اکثریتی صوبے یالہ میں نامعلوم مسلح افراد نے ایک چیک پوسٹ پر فائرنگ کی ہے تھائی فوج کے ترجمان کے مطابق فائرنگ سے بارہ اہلکار جائے وقی پر ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ تین زخمیوں نے اسپتال میں طبی امداد کے دوران دم توڑ دیا ہے زخمیوں کی تعداد پانچ ہے جن کا علاج جاری ہے حملہ آور مقتول اہلکاروں کا اصلہ بھی اپنے ساتھ لے گئے ہیں کالز اور ٹیکسٹ پیغامات کی اپلیکیشن وٹس ایپ میں ایک نئی اپ ڈیٹ لانچ کر دی گئی ہے جس کے تحت اب سارفین کو ان کی مرضی کے بغیر کسی چیٹ گروپ میں شامل نہیں کیا جا سکے گا وٹس ایپ کی تازہ ترین فیچر کے تحت انڈرویڈ اور موبائل فونز کے لیے ایپل کے آپریٹنگ نظام آئی اوائس استعمال کرنے والوں کو یہ فیصلہ کرنے کا موقع ملے گا آپ خبریں سن رہے تھے دوستین مراد بلوچ سے ہماری آج کی نشریات کا یہی پر اختتام ہوتا ہے اجازت چاہتی ہوں اپنا خیال رکھیں موسیقی